بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برطر کے لئے اور بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اور آپ کی آل پہ آپ دیکھ رہے ہیں عین علم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے کوہِ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا اور آپ سے عرض کی میری غربت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرزوں میں جکڑا گیا ہوں گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے رزق کی دعا کیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا تھوڑا اور سفر کیا تو ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کی میں اپنے علاقے کا امیر ترین شخص ہوں میرے پاس زرخیز زمینے اور باغات ہیں بیڑ بکریوں کے گلے ہیں جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے گھوڑوں کے استبل ہیں غلام ہیں بیوی بچے ہیں صرف وقت نہیں کہ میں اللہ کی یکسوی سے عبادت کر سکوں میں ہر وقت اپنے مال و دولت کو سنبھالنے میں ہی لگا رہتا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے میرا مال و دولت مجھے اللہ تعالی سے غافل نہ کر دے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ میری دولت کو کم کر دے تاکہ مجھے کچھ وقت میسر آئے اور میں اللہ پاک کی فرصت سے عبادت کر سکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور سے جب واپس تشریف لائے تو دونوں اشخاص راستے میں آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ کو دیکھ کر غربت کا مارا آگے بڑا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے متعلق حکم فرمایا ہے کہ کسرت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو تمہیں خوشحالی نصیب ہوگی وہ شخص غصے سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں کس نعمت کا شکر ادا کروں میرے تو حالات بہت بتر ہیں اللہ نعمتیں دے گا تو شکر بھی ادا کروں گا اور غصے کی حالت میں واپس لوٹ گیا تھوڑا آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دوسرے شخص سے ہوئی اس نے ارض کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے کیا حکم بھیجا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے بارے میں حکم بھیجا ہے کہ تم اللہ کے شکر میں کمی کر دو تمہاری دولت کم کر دی جائے گی اور تمہیں عبادت کے لیے مناسب وقت بھی مل جائے گا وہ شخص ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا مجھ پر اللہ کے بے تہاشا احسانات ہیں اس کے شکر میں اضافہ تو کر سکتا ہوں مگر ان احسانات کے بدلے میں شکر میں کمی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شکر میں کمی کروں اور یہ کہہ کر وہ بھی مایوس لوٹ گیا ویورز ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ